ایلون مسک انہیں کچھا کنٹرولر بھی کہا جاتا ہے انہیں اصل زندگی کا آئرن مین بھی کہا جاتا ہے جس عمر میں ہم موبائل اور سیلکوز میں لگے رہتے ہیں اس عمر میں ایلون مسک نے کمپیوٹر سے گیم بنایا جس کا نام بلاسٹر تھا جسے انہوں نے ایک آن لین کمپنی کو پانچ سوڑ ڈالر میں بیش دیا ایلون ساتھ آٹھ سال کی عمر میں جن کے پندرہ پندرہ گھنٹے پڑتے تھے سترہ سال کی عمر میں ایلون نے پینسل ویریہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر کنیڈا شیفٹ ہو گئے کالج ختم ہونے کے بعد سال انیس سو چورانوے میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر انہوں نے زیبتو سے اپنا پہلا شارٹر شروع کر دیا زیبتو کمپنی کو کلانے کیلئے ان کے پاس صرف ایسی کمپنیٹر تھا انہوں نے زیبتو کو کیول پانچ سال میں 307 ملین ڈالر میں بیش دیا جس میں ایلون 22 ملین کی شیر اولڈر رہے اب ان کے پاس ایک کلین ایک کار اور ایک آلیچان گھر تھا ایلون ایک دن کسی کام سے بینگ گئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا بینگ میں لمبی لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کو لائن میں کھڑا دیکھ ان کے امن میں ویچار آیا ہم میں ایسی کمپنی بنا ہوں جس سے پیسوں کا آن لین ٹریکشن نوٹ بس پھر کہ یہیں سے شروعات ہوئی ایکس ڈاٹ کام کی شروعات میں لوگ اس کمپنی میں بروسہ کرنے میں ہی سجارتے تھے اور اچانک سے ہی اس کمپنی کی بروس ہوئی اسے بعد میں ای بے نے 1.5 بلین ڈالر میں خرید لیا یہی کمپنی آگے چل کر فی پیل بنی اب ایلون کے پاس اچھا خاصہ پیسہ آ گیا تھا جن پیسوں سے وہ راکٹ خریدنے رشیاں چلے گئے وہاں راکٹ کی قیمت سن کر وہ واپس کھا لیاں چلے آئے اب اس بندے نے سوچا راکٹ تو میں خود سے بناوں گا اور یہ اس کام میں لگ گئے اور اسی نبے گھنٹے کام میں لگے رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکٹیف کار کمپنی ٹیسلا میں بھی انگرسٹ کر رہے تھے پر اس کے بعد بھی کپلٹا ان کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی ایک وقت آیا کہ ایلون کے پاس سب کچھ چلا گیا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا یا تو یہ راکٹ کا سپنا چھوڑ کر پیسلا میں انگرسٹ کر دے یا تو دونوں کو آدھا آدھا پیسے لگا کر دونوں کو ڈوپنے دے بیک ٹو بیک ٹین راکٹ فیل ہونے کے بعد ان کا چونکہ راکٹ سپیس میں چلا گیا سپیس ایکس کی کامیابی کو دیکھ کر ناسا نے انہیں 1.5 ڈالر کا کانٹیکٹ دیا ایلون مسکہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے میں اپنا زیادہ تمہیں برباد نہیں کرتا میں اپنا دوپائر کا کھانا زیادہ تر میٹنگ کرتے ہوئے کھاتا ہوں اتنے کم کھانے سے انہیں کام کے لیے انرڈی نہیں ملتی اس لیے وہ ڈائیٹ کوک اور کافی بھی بیٹھتے ہیں اور وہ اس کے ایڈکٹ ہیں یہ بات ایلون نے کچھ کہی ہے ایلون نے بجانکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ایسی ٹیپلٹ بنانی چاہیے جس کو خاتری پیٹ بھر جائے ایلون مارچ پر بھی بسکی پسنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ ضد ہے ایلون مسک کہتے ہیں بھلے ہی میرا سب کچھ چلا جائے پر میں مارچ پر بسکی بتا کر ہی رہوں گا سال 2011 میں ایلون نے کہا میں ایک ایسا راکٹ بناوں گا جو سپیس میں جا کر اپنا سارا کام کر کے پریسیوی پر پھر دوبارہ لینڈ ہو جائے اور پھر وہ سپیس میں جانے کے لیے تیار ہو جائے بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے پھر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی انہوں نے سال 2015 میں دی یورپل راکٹ بنا کر سپیس سے زمین پر اتار ایک انٹرویو میں ایلون نے کہا کہ میں بینہ شکری لیے دن میں سولہ سے 8 گھنٹے کام کر رہا تھا پر اب انہوں نے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا بدل لیا ہے وہ رات نو بجے اپنے گھر آ جاتے ہیں اور وہ اپنا خود سمیں اپنے بچوں کے ساتھ پھلتے ہیں تھوڑی دیر یہ کتاب پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے کے پاس ایک بجے سو جاتے ہیں آج ایلون، ٹی فیل، ٹیسلا، سپیس ایکس، سولر سٹی، زیپ ٹو، ایکس ٹوارٹ کام، تا بولنگ کمپنی، ایسی بڑی کمپنیوں کے مالدی گاؤڈٹر ہو گیا ایلون سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جب بیک ٹو بیک ٹیم فیلیر ہاتھ لگی کیونکہ آپ کو لگا سولو یار اب بہت ہو گیا تب اس کے جواب میں ایلون نے پورن کہا نیور ایلون نے یہ بھی کہا جب تک میرا شریف من نہ جائے جب تک میں جواب نہیں کروں گا ایسی خطاندہ بائنٹسٹ کے ساتھ آپ کو جب بھی کر سکتے ہیں دوستو ایلون مسکی کی جنگلی کی سٹوری بتانے کا مفتدی ہے یہ ہزار ناکامیابی کے بعد بلکہ ضرور ملے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے مجھے کمنٹ ضرور کرنا لائک اور شیئر کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہ کیا ہو تو سبکرائب پر کے بیل آئیکن دبا دینا